ہاری گول این اسلامیک ریکارڈ لیبل بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اغظلموا انفسهم جاؤوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی فضلی ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلوو علیه وسلموا تسلیما درو شریف محبتنا ارسار اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم 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 علیہ پیار نار پرلو اللہم صلی وسلم سلام علیه ورنو zerوں ح uniqueness وعلا آل Lacan وصحابك یا حبیب finger السلام علیه ورنواز تمہ سلام علیه ورنواز تمہارا ملہ دنیا دے سارے رادانوں حسنین دنانا جان دائے دنیا دے سارے رادانوں حسنین دنانا جان دائے جو ہو یا جو کج ہونا آئے محبوب یہ گانا جان دائے جو ہو یا جو کج ہونا آئے محبوب یہ گانا جان دائے پا میں پیرہ تھی انگارے رہے پر یاد کی آقا پیارے رہے مزاقی اشک دی امستیدہ حبشی دیوانا جان دائے مزاقی اشک دی امستیدہ حبشی دیوانا جان دائے جو ہو یا جو کج ہونا آئے محبوب یہ گانا جان دائے با میں او خویلہ آیا آئے پر نیدت قرآن سنا آئے کہ میں دین اسلام بچونا آئے کہ میں دین اسلام بچونا آئے پنج تند گھرانا جان دائے جو ہو یا جو کج ہونا آئے محبوب یہ گانا جان دائے جو ہو یا جو کج ہونا آئے محبوب یہ گانا جان دائے جدہ امتی ہے تیرا حق بن دائے او دی شان مطابق یاد منع انج یاد منع تیرا مل پوے بے شب تو سال کو بعد منع سڈ نال منع تیری مرضی ہے یا ہو کہ توں آزاد منع منصور نمان کہ ملنا دیجے مومن ملاد منع اور ہیں سمی تے سا دنگی دے جن نے دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام اسمانے اصا حبدارا یار شریفاں دے صدیق دا بوں احسانے تے جرا نام علی تو سڑ دے او دی سمجھ دے وچ شیطانے میں خادم آل نبی دا ہاں میری جنت جان حسینے دیتے پتر برا سب راہ خدا کتبوں احسان حسینے بھلنا نے ایسا نوکرانو جمیں پڑیا قرآن حسینے مرجوہ کسو نکلکھ دینا میرا دین ایمان حسینے اللہ حبہ حضرت مطرم عجدی سادی کے عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاض پذیر ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سادے سارے آنزا یہ محفل ملاد مصطفیٰ نو سجاؤنا اوئے دندر آونا اللہ کریم منظور و قبول فرما کے سادے سارے آنزا ذریعہ نجات بنائے اور جیڑے آباب جت تو جت تو بھی تشریف لیائے ہو اپنی طرف ہو سب دے شکر گزار بھی ہیں اور سب نو خوش آمدیدہ دیاں ماشاءاللہ لقیب محفل بھائی تابش صاحب اور سادے مہمار بھائی سیف اللہ قادری صاحب قادری ساؤن سربس اور ابل تو سادے سارب مولانا مہنبخش صدیقی صاحب اور تھٹی تو مولانا طارق محمود صاحب اور دیگر احباب کیونکہ میں ہر بندے دے اسماعی گرامی تو واقف بھی نہ جڑے بھی آئے ہو جت تو بھی آئے ہو اے نظریہ رکھو اللہ بھی جاندہ ہے اللہ دا رسول بھی جاندہ ہے اساں شکریہ ادا کریے نہ کریے اساں کوئی کان نہ ازازی لفظ آ کیے نہ آ کیے تے انشاءاللہ تعالی اے اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی پہتی حاضری لگ رہی ہے میرا مالک جاندہ ہے کہ کیڑا بندہ کتھ ہو آیا ہے اساں تے جاندہ آنا فلانا بندہ اوٹھ ہو آیا ہے میرا کریم خالق اے بھی جاندہ ہے کیڑا کتھ ہو آیا ہے تے کیڑی نیت لیکی ہے یہ میرا بینیاز اللہ سونا مالک خالق رازق علیم بزات صدور علاک اللہ شہن قدیر اس وقت کوئی بندہ پرشان نہ ہوئے کہ فلانے بندہ دا نام لیا ہے تو میرا نام لیندے ممی بڑا دور ہو آیا یہ یاد رکھو کہ سونا کملی والے آقا بھی جاندہ نے کہ کیڑا کتھ ہو کی محبت لے کے آیا تو میرا سونا خالق پہلے جاندہ ہے کہ کیڑا میرا بندہ کتھ ہو چلیا ہے تو کیڑی نیت لے کے چلیا اور میرے پیر مرشد علامہ علیہ السلام صاحب فرمائے دے ان دن کے کوئی بھی کام چڑھنا کرنے لگو نا وہ دے تو پہلے پہلے سونیا سونیا نیتہ کر لینے چاہیے ان صاحب تو پہلے نیتیں کر لو کہ اتقاف دی نیت کر لو نوائی تو سارے پار لو نوائی تو سننا تل ایتقاف ای نفلی اتقاف دی نیت ہوگی اس تو گے نیتیں کر لے ہو کہ سونیا مالکہ تو جتنا نصیب کیتا جرا ٹیم تیرے گھر بٹھو سے کوشش کر سانگ ہے کہ سان ضرور پرسان تیرا ذکر سبحان اللہ تیرا نام لسان تیری یاد اندر سان اور پھر شاہ صاحب سونگے سید نے آل رسول انہ دی زیارت کرسان انہ دا خطاب سن کے آپ نے دلانو منبر کر لسان کیونکہ اتنے تک عمل دا فیدہ دیں جتنے تک نیت نہ ہوگے اور یاد رکھو اسی کریم حقا علیہ السلام دی محفل سجائی ہوئیے تو عدیت میرے کریم نبی نو اللہ نے بڑیاں ایستان عطا فرمائنیا سب تو پہلے ایک دروش شریف دی فضلی سن لو اس تو بعد فرقے تیم ہویا اے تو عدیت میرا وعدہ ریا جو دن شاہ اوری آگئے انشاءاللہ انہ دی رضا ہوئی تو میں ایک میٹ بھی نہیں لاما گا وہ اندے گئے انہوں خطاب دی دعوت پیش کر انسان تے انشاءاللہ اے تو میں میرا وعدہ فرشان نہیں ہونا شاہ صاحب جس لے پہن بھر پہنچ گئے کہ بہت جلدی مسکر اندر بھی تشریف لے ہونا لیں دروش شریف دی فضلی سن لو سیدنا ابو طلع انساری ساری آقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور دے سیابی نے ابو طلع انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمین دے کہ میں سرکار دی بارگاہ آلیہ مقصہ متارہ جندر حاضر ہویا میں وے کہا کہ سونے آقا آجے اگرے نہ لو زیادہ خوش نظر آ رہے جی اگر سمجھاوے نہ تے سبحان اللہ اگر مور بنے تے آخ لو کھول کہ سبحان اللہ ابو طلع انساری فرمون دے کہ میں وے کہا سرکار بڑے خوش نظر آئے تے میں سرکار دی بارگاہ چرز کی تھی لاج پالا میر بننا سلطانہ زیشانہ کریمہ سونے آ کریمہ تُسا اونجی بڑے سونے سوڑے جی سونا اور ہے ہی کوئی نہ پر لاج پالا آج اگرے نہ لو بھی اور انداز اج انداز بھی نیراللہ لاج پالا ذرا میں پوچھ سکتا وجہ کیے میرے کملی والی آقا نے فرمایا ابو طلع سونے میں خوش تاہا ہونے ہونے میرے فرشتیانے سردار نے تو اڑے خادم نے تو اڑے کوئی اگے بھی ہندے جان دے اج خاص گل ہوئی میرے کریم نبی نے فرمایا ابو طلع ہاں اج خاص گل ہوئی کہ جبری عیلی امین تشریف لے آئے نے سیدی یا رسول اللہ تو اڑا مالک رب سونا نالے سلام ارشاد فرما انہوں دا نیکیا تا فرما میں خوش اس واسطے یہاں اللہ نے فرما کہ مابوبہ کوئی غلام میرے تے ایک واری درود پڑے گا دا نیکیا ملنگیا دا گنا ماف کران گا تے میں اپنی رام دن رس بندے دے دا درجے بلند فرما دے تا واسطے کی دائے سنگیو درود شریف دی کسرت کرتی کرو اور پھر ایک درود شریف دے ایسا وظیفہ ہے جنہوں بندہ پڑھ دا السلام علی یا رسول اللہ جنہوں اپنے کریم نبی دے بندہ نال لیندہ بیار ایڈی محبت نال بڑے ہی پیار اور دعا کرو زنگی دن درجند بندہ مرے نا سو تو جنازہ جاوے سادھا جنازہ جاوے تو سادھے بندہ پچھے گل اے کوئی نا شکر مگر لے گیا اے بیڑا کام محبت ہنج کردہ گلے کردہ گالی کردہ دل تو کھیندہ اصلا جاوی نا بندے بان او اکر یار اور بان کچھ عمل آس یا کوئی ناس اے اگل ضرور جتے بند آس ہمیں نبی دی ذات دی درود پڑ دار رہے دی ضرور شریف پیسہ وظیفہ مختصر جیئے ٹیم جلی میں ایت مقصد کچھ لفظ تلاوت کیتے نے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سنہ فرما رہا ہے میرے بندیوں جو دو تس اپنیاں جاننا اتے ظلم کر لاب اپنے اپنے ارزیاتی کر لاب کوئی وعدہ گھٹا ہو جو مولا کی کریے رب فرمایا جاؤ پرشان نہیں ہونا تینشن نہیں کی کر میں کوئی غلطی خطا ہو جاوے میرے سون محمد کریم دی بھوئے اتے جو میں سرکار دی بارگاہ اندر میں فرمایا اللہ فرمین کوئی غلطی خطا ہو میرے یار دی بھوئے تین ہو نائے اور بندے جو گل کر دی نمی سال دی تو عام اے دنیا بھی لیاز نال اے بندہ دانا کوئی مسئلہ بن جا وے آج میرے کوئی یا مسئلہ آیا پھر اپنے معبوب نے پتا کی فرمایا اللہ سونے فرمایا کہ سونے آن سان مالک نے اکم ارشاد فرمایا کہ جدوں کے مسئلہ بنے تین بنے پرشانی بنے توجہ میرے رکھ سونے ہو جدوں پرشانی بنے مالک فرمین دے میرے یار دے بھو اتیاؤ اب وہ اپنے معبوب اللہ نے پتا کی ارشاد فرمایا اللہ نے بنیان وا کہ اب او دے جاؤ اے دنیاوی نظام نہیں اے میرے خالق نے اے نہیں کی تا میرا نا لوی کم وہ اسی ان فون کر لوی دے او جمین دل ہو اینج کر لوی نا میں صدق جا اپنے کریم دے محبوب اگر کوئی سیل کے محبوب اگر کوئی جھڑکنا نہیں کوئی آ جا ہوئے تو جولی بھر کے گلنی ہے انہو خالی نہیں جان دی اور میں صدق جام اس ایت جو میں عمل حضور دے سے ابا نے کی تا حضور دے غلام نے کی تا حضور دے عشق نے کی تا حضور دے غلام حضور دے صحابہ اے گل پکی پیڑی سچی سچی ہے جو میں حضور دے غلام نے حضور دے صحابہ نے صحابہ دی صرف سن پتہ کوئی نہیں ہون دا ساڑھے ویچ اے کوئی جنا تو ہے کوئی ہو جا کون نے حضور دے صحابہ دے گل کر لے صحابہ آدھان انہ دی محبت محبت دی خیر کر دی تھی دی دنیا دا تقاض ہے اور دی دی کمزور ہون دی میں صدق جا ہوا حضی شریف دے اندر دا بڑی مشہور رویہ تے دنیا واپس دی ایک بی بی گروبار نکلی کہ میں جا کے خبر لان کہ سن ایک بندے کو پوچھ دی ہاں بھئی انہو دس سو جنگ دے اندر سرکار دا کی آلے انہ کہ بی سرکار نو خیر تیرے بیڑی خبر تیرے سائن کون شہید ہو گیا تیرا خامند تیرا میاں تیرا بندہ تیرا مرد وہ شہید ہو گیا انہ کہ او دی خیر دستو سرکار دا کی آلے ترجہ اور اگرے ہوئی اے او صحاب 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 یاد انہ بی بی گر لے دائش تو کر ہی نہیں سکتا تیری میری پس نہیں خدا نصیب کرے اس کے مصطفی بڑی دولت لیکن صحاب صحاب یاد نے پوچھ آلے سرکار دا انہ کہ تیرا میاں تیرا خام شہید ہو گیا انہ کہ خیر سرکار دی گل کر ترجہ گیر گئی انہ کہ تیرا براہ بھی شہید ہو گیا براہ تی بینا براہ تی سی جان دی انہ کیونے پیارے جو احسان پیارے انہ بینا اپنے براہ پیارے کوئی نان انہ کیا براہ خیرے اور دس سو میرے سونے آقا کریم دا کی یہ کوئی پیار کر سکتا اپنا میاں بول گئی براہ بول گئی سرکار دی سناؤ انہ کہ تیرے بیری خبر تیرا میاں بھی شہید ہو گیا براہ بھی شہید ہو گیا ان تیرا باپ بھی شہید براہ بھی شہید خامند میاں بھی شہید ہو گیا اس بیبی رنی نہیں رو رہا نہیں پایا ہائی ہائی نہیں کیتی انہ کہا خامند بھی گیا براہ بھی گیا تیرا پھر وہ بھی شہید ہو گیا انہ کہا خامند خیر سرکار تی دس تو سنگی آئے بیبی پوچھا کی آرے سرکار دا انہ کہا بیبی مبارک ہو سنے آقا الحمد اللہ بالکل ٹھیک تھا جدہ اس بیبی نے اس عابیہ نے ایک گھر سنی نا دل دا مچل گیا خوش ہو گئی ادھی مربان نہیں کرو میرا براہ بھی خوت ہو یا باپ بھی خامند بھی ہو میرا دل نو سکون تا ہو نا میرے بان نہیں کرو ایک واری من حسین دی نان دی زیارت تکران انہو بیبی چل دی چل دی سرکار دی بارگان در حضور ہوئی جنہوں رجی پال کریم آقا علی سرات و سراب دے سامنے پہنچی نا حضور دے سامنے گئی تے ودو ہاو والا چیرہ ویکھی سرکار دا یہ دا سونا چیرہ یہ دا سونا سرکار دا چیرہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے قریم آقا علیہ سرات و سرام سونا ودو آوالا چمکدہ ویا چیرہ جدو سمائی دی لگا زور دے چیرہ ودو آت پہینا دور ویک دی سون توجہ میرے حال توجہ کرے سون کیونکہ سن بھی احساس ہے لگا سونا پھر انہیں سنگیانی نے اکٹھیا ہونا ہے توجہ فرماؤ توجہ کرو اللہ دے بندیو رولہ نا پایا کرو سارے مولوی جاننے آئے بیٹھے نو کوئی نہیں فتوہ لگتا پیا سارے نہیں پتا پڑھ کے بھی ساں اللہ دے بندیو ہر پاس سے محفلہ ہوں دیا وہ دی پہلے پتا ہوں دا بھی شاہد جماعت سرجے لیٹ ہو سکتی کون شاہد رہی تا یقین نہیں انہوں نے پوچھ لیا مسئلہ سادیاں اٹھیر نہیں میں وہی گاڑ پہ کرتا فتوہ یہ اینج کہاں ہی بھی کوئی نہیں ہوں دا بندہ دو میں صبر کر لیں دا خیرت ہے یہ نا یار کسی کوئی ملے آسان نہیں بتا بناماز فرضے پڑھ نہیں پڑھ کے نیشہ طرح بہنا ایک واری محبت ناکو سبحان اللہ جونیوں کسے رکام ہوئے ان قرم بھی تا کرو میرے بندی فرمای کرو اللہ پاکتون سارے سلامت رکھے ایک واری فیر آخرا سبحان اللہ اچھا فوی صاحب انہوں گل کے لیے پہ گلدیا سے بلا بی بی تکی گل ہاں 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 او بی بی جنو آئی نے سرکار دی بارگاہ دندر حاضر ہوئی انہیں سرکار دا ودو ہا بھلا چیرہ ویکھیا اندازہ رہا ہونا ایڈے ڈاڈے غام ماس سرے ہوتے پیو بھی فوت ہو گیا شہید ہو گیا برا بھی تے خامند بھی اس تے باوجود میں صدقے جاما جو زور دا چمک دا ہویا ودو ہا بھلا نورانی سونا چیرہ ویکھیا نا تو بی بی دورا بول کے دیے سونے ہاں کل مصیبت باہدہ کا جلل سونے ہاں تو ہاں دا چیرہ سلامت ہے اے دنیا دیا مصیبتہ سادہ کچھ بھی نہیں بھی گا اے محبت ہے اے اینج محبت سے آبانے کیتی ہے سرکار دے سیابانے چونہ دے گھر والیاں نے حضور دے سیابیات نے اس طرح سرکارنال محبت فرمائی اور میں صدقے جاماں جویں اونا سیابانے سرکارنال محبت کیتی ہے نا اینجی سرکارنے بھی سیاباتے کرم فرمائی جدوں بھی کسے انہوں کوئی بھی کسے چیز دی ضرورت پیش آئیے لوڑ پہئیے اوہ حضور دے بارگاچ آئے نے اللہ دے مابوک دے کسے انہوں کسے انہوں خالی نہیں جان دیتا حضور دے غلام بلی مشہور عدیش شریف رویت اندر اندائے حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بڑے نا غلام پیارے دیکھنے مالی طورتے ذرا کا مضوری آئی اے دنیا دے اصحاب نہ مال سباب پورا سباب نہ انہیں حضور دے سچے پکے پیڑے غلام حضور دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے آکر لاجپالہ سونیا کریمہ یا سیدی یا رسول اللہ لاجپالہ میرے بانی فرماؤ بندہ نوازی فرماؤ آقا میری بیٹی دی شادی یہ کیے بیٹی دی اگر محبت مراخل بیٹی دی اسے محفظ دے صدق اللہ پاک جنہوں دیاں دیاں گھر بیک بڑیاں ہو رہی ہیں اللہ کریم اپنے محبوب دیستان صدقہ سارے اندر نیک سباب بنائے انہیں کہا یا سیدی یا رسول اللہ لاجپالہ میری بیٹی دی شادی یہ تے جزے میں اگر دی دے لگانا بیٹی اگر دے نہیں ہے یا رسول اللہ عرب دے لوگ خوشبوہ دے بلے شوکین ہیں اللہ جپالہ میر باندی فرما ہونا میں نے کوئی خوشبو عطا فرما دے اندازہ لاؤ اس غلط و غور کرو بس سیابی دا کیڑا سونا عقیدہ حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور دین دی دا دی تبلیغ واسطہ تشریف لیا ہے حضور نے کوئی اتنا علی دکان کوئی نہیں بنائی ہوئی تیسی ابھی نو بھی پتا ہا دکان کوئی نہیں تیسی جنہوں سے سرکار دی بارگاہ اس سے ابھی عرض کیتی نا اللہ جپالہ خوشبو لینی ہے بیٹی جوانے تو شادی کرن لگا نکاح کرن لگا خوشبو چاہی دیے اچھے جی خوشبو مل جاوے میں صدق جوان اب وہ سرکار نے بھی کوئی نہیں یا کیا میرے غلام میں تھا نو قلمہ سکھاؤنا یا نماز سکھاؤنا یا روزہ جس سنایا خوشبو کسی دکان تو لگ نا میں صدق جاوان میرے تو تعدے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلام پرشان نہ ہو کل ایس ٹیم ایک وڈے جا مو والی شیش لے کے آجے بھی خوشبوانہ بھرک دے دی او غلام او غلام او غلام اپنے وعدے دے مطابق اپنے ٹیم دے مطابق جدو لجپال آقا نے جلے ٹیم ارشاد فرمایا ہا اس ٹیم دے او غلام حضر ہو گئے سرکارتی بارگاہ دے اندر خدمت دے اندر حاضر ہوئے تے شیشی لے ہوئی سرکارتی بارگاہ جاکہ نے سلام پیش کرتا سلام کرنے تو بعد از قدن لجپالہ سونیا کریمہ آقا میں کل بھی آیا میرے کریم نبی نے فرمایا کی چاندنا ہے ارشاد قدن سونیا میں نے خوشبو چاہی دی بیٹی دی شادی ہے تو سام فرمایا آقا شیشی لے کے آقا میں لے کے آگیا میں صدق جامعہ سیابہ فرموند نے سامویکھیا لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رویت دے دے اندر اندر کہ سینہ مبارک دے اے سینہ مبارک دے جنہی کمیز مبارک اس وقت جو سرکار نے پائی ہوئی انہوں کھولیا کھول کے نا اپنے سینہ انور تو پسینہ آتا فرمایا کی اتا فرمایا پسینہ آتا فرما دیتا جنہوں سرکار نے پسینہ آتا فرمایا اس غلام نو انہ شیشی اندر پسینہ پایا تلے کے واپس جان لگے حضور ریز ساتھ اسلام نے فرمایا اذا موں بند کر لے اپنی بیٹی نوہ کھی جا کے جنہوں اپنے سوری آتے جاوے نا اگدو نہ کھولے اٹھے جا کے کھولے ان غلام نے ان اگر سوال ہی نہیں کیتا اکا جی میں خوشبو لے نایاز اے پسینہ تے سانوی ہوں دن اے خوشبو تے نہیں نا میں صدق جام غلام دا کیتا ہا لجپال اکا نا جو عطا فرمایا ہے نا جو میری مراد ہے اللہ درامتنا پوری ہو جائے گی وہ پسینہ لے کے حضور دے غلام ترپ ہے جنہوں واپس گئے گھر جا کے بیٹی ندسیا کہے خوشبو لے کے آ گیا مسلمان بھائیو جنہوں بیٹی بھی بھی کہ اپنے گھر گی نا مختصر ہے اوہ تے پہنچی وہ دیئے کہ جنہوں میں بیٹی آسنا نوی نوی کولی بھی 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 کے جاوے نا تے اوہ بندے گھٹ واقف ہوں دن وہ دیئے کہ میرے حال کوئی توجہ کرے کوئی کوئی نہ کرے آپ فرمادیہ نے کہ میں نا اسے وقت سرکار دی اتا کیتی ہوئی اوہ خوشبو علی شیشی کھول لی اوہ دیکھو لو پچھا گیا خوشبو آئی اوہ سا کہا خوشبو دی کری گل پہ کر دے ہو جدو میں شیشی کھول لی نا انج لگ دا ہا خوشبو نال پورا محلہ موتر مسلمان بھائیو ایڈیاں اچھی ہیں شہنہ لیتا میرے کریم نبی علیہ السلام ہون خوضی صاحب دی کیتی ہوئی تے مور اللہ پاک تعدیم ریاضی منظور قبول فرمائے انہوں میرے باندن کرنی ہے ویڈا کسے نہیں غوضو امید سرند انہیں تائم مسیح کی بیٹی ہو انہوں نماز ہو سی با جماعت نماز تو بعد اس تو بار سرک گئی قبلہ شاہ صلی اللہ بیان ہو سی گیا اللہ پاک تعدیم ریاضی منظور قبول فرمائے آمین سمان آمین سمان